سر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے بہت سارے سٹوڈنٹس ہیں ہم نے صبح کالیج میں پہلے یہ پروٹیس کیا تھا سر ہم نے آج بائیکارڈ کیا تھا کلاسز سے یہ ایشو لے کے کہ ہمارا جو ریزلٹ تھا وہ ڈیسمبر میں ڈیکلیر ہوا تھا سر اس کے بعد ہمارا اینے شو کیا ہوا تھا بہت سارے سٹوڈنٹس کو تو ڈیسمبر کے بعد سے ہی ہم اس ایشو کو لے کے ہمارا جو پریزلٹ ہے وہ دو تین بار یہاں پہ لیٹر بھی بیجا انہوں نے یونیورسٹی میں لسٹ بھی بیجا جن بچوں کا اینے تھا بٹ کسی نے اس ایشو پہ بات نہیں کیا ایٹ در اینڈ ہمیں یہاں پروٹیس کرنا پڑ جب ہم نے کالیج میں پروٹیس کیا تو پرنسپل میں ہم نے کہا کہ ہم نے کالیج سے سارے یہ بیج دیئے ہیں یونیورسٹی والوں نے نہیں دیکھا ہے تو آپ یونیورسٹی میں جا کے پروٹیس کرو پھر ہم سارے بچے جب یہاں یونیورسٹی میں آئے تو یونیورسٹی والوں نے بولا کہ آپ کی کالیج کی گلتی تھی ہم نے کچھ نہیں کیا ہے تو یونیورسٹی والے بول رہے ہیں کالیج کا مسٹیک ہے کالیج والے بول رہے ہیں یونیورسٹی کا ہے تو بیچ میں ہم بچے سفر کر رہے ہیں سر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم چل کے آئیں اتنا دور اور یہ لوگ کوئی بھی رسپونسپلٹی نہیں لے رہے ہیں سر کی کس نے کیا ہے اور ہمارا فری سٹریکچر کا بھی مسئلہ تھا وہ بھی ہم نے یہاں پہ اٹھایا تو بہت سارے مسئلے تھے سر عوض باللہ ابن شیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ میڈیا کا حضرات کا میں بہت شکر گزاروں کہ آپ یہاں پر آئے ہماری اس چھوٹی سے نوٹس پر آج کالیج میں ہم بچوں کے جتنے بھی سٹیڈنٹ سے سٹرائک ہوا تھا وہ اس لئے ہوا تھا کیونکہ ہمارے سٹیڈنٹس کا ریزلٹ نکلا تھا فیپ سیمیسٹر اور تھرڈ سیمیسٹر کے فیپ سیمیسٹر کا ریزلٹ جو نکلا تھا وہ ڈیسیمبر کے ٹوانٹی ون میں نکلا تھا تو اس کے بعد سے ہم نے جتنے بھی سٹیڈنٹس کا ریزلٹ میں این اے یا ایف سینٹ شو کر رہا تھا وہ ہم نے باقاعدہ کالیج کو لیسٹ بنا کی دیا تھا کنوینر کو ایکزامنیشن کنوینر کو تو اس کی طرح جو لیسٹ ہے وہ فور وارڈ ہوا تھا یونیورسٹی کو پھر جو این اے آنے کا جو وہ تھا کالیج کی طرف سے مستیک اس کی اوپر کمیٹی بٹھایا گیا تھا کمیٹی بٹھانے کے باوجود بھی انکار انکوائری ہوا تھا لیکن انکوائری ہونے کے باوجود بھی ابھی تک کوئی ریسپونس نہیں ملا آئے ہمیں یونیورسٹی کی طرف سے کی ریزلٹ کے کیا ان کا ریزلٹ کیلئے نکلے گا یا نہیں نکلے گا ابھی تک ہم اسی چیز کے لیے ہم آج یہاں پروٹیس کے لیے آئے ہوئے ہیں ہارٹ اینڈ کول چارج جو ہے اس کا بھی کوئی ایشو تھا وہ کیا ہے کیجی ہارٹ اینڈ کول چارج کے ایسا ہے دیکھو جب ہم اگزام دیتے ہیں جو ہم بچے فیز بڑھتے ہیں ہارٹ اینڈ کول چارج کے اس کا کچھ فیسلٹیز ہمیں ملتا نہیں ہے اگر آپ دیکھا جائے تو اگر آپ کو دیکھنا بھی ہے اگر گرانڈ لول پر آکے تو آپ ایک بار ایگزام کے ٹائم میں آپ کلاسز میں آ سکتے ہیں وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ونٹر میں کیا ہیٹنگ فیسلٹیز ہے کی نہیں بچوں گاؤں تو ہارٹ اینڈ کول چارج کا اگر آپ یہ لیتے بھی ہو تو پھر آپ ہمیں یہ فیسلٹیز پروائیڈ کریں ورنہ درواز ہم یہ فیز بڑھ رہی گئی نہیں آپ لوگوں نے بطلق تو افسر سے اپروش کیا اس کا کیا ریسپانس بلا جی جو افسر انچارج ہے اپروش کیا جان بلا کولیج سے دیکھو آج بات ہوا تھا پرینسپل میں بچوں کا انٹریک ہوا تھا تو پرینسپل میں نے تو یہی کہا ہے کہ ہمیں کولیج کی طرف سے کچھ فنڈ ملایاں آپ کا ہارٹ اینڈ کول چارج کا جو ملتا ہے وہ اٹھارہ سو پہلا ایسے کچھ بہول رہے تھے لیکن میں کہہ رہا ہے کہ ہمیں کچھ فنڈ ملتے ہی نہیں ہارٹ اینڈ کول چارج کی وہ کہتا ہے کہ ہمیں دیتے ہی نہیں یونیورسٹی والے کہہ رہے ہیں سر کہ ہم کولیج میں بیج دیتے ہیں جو بھی آپ کا ہارٹ اور کول جو فیس ہے وہ ہم جو ہی ہمارے ہوا سے بر جاتے ہیں وہ ہم سٹوڈنٹس کو وہاں دے دیتے ہیں جنہیں بھی ایگزائم نیشن ہالز ہیں اس لیے دیتے ہیں تاکہ بچوں کو فیسلٹی پروائیڈو ہیٹنگ سسٹم ہو پانی ہو لیکن ہمیں ان میں سے کوئی بھی چیز آپ خود جانتے ہیں نویمبر میں ہمارا ایگزائم ہوا تھا نا تو سارے سٹوڈنٹس یہاں پہ ہیں سب جانتے ہیں کہ ہمیں کوئی فیسلٹی نہیں ملی تھی ہم یہی چاہتے ہیں کہ اگر آپ فیسلٹی پروائیڈ نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں فیسلٹی ہم نہیں بھریں گے وہ فیسلٹی ہمیں نہیں چاہیے فیسلٹی بھی پھر ہم کیوں بھریں گے گورنمنٹ کالیج ہے اتنا فیسلٹی نہیں ہونا چاہیے سب ایفورٹ نہیں کر سکتے نا سر ایک تو دور سے آتے ہیں پھر اس اتنا فیسلٹی دینا پڑتا ہے ایگزائمینیشن فیسلٹی اتنا زیادہ ہے میڈیکل والوں سے پوچھیں آپ ایک ایک پریکٹیکل کا کتنا فیسلٹی لیتے ہیں سر اس لیے پریکٹیکل کا جو فیسلٹی ہے میڈیکل والوں کو بیگلوگ والوں کے وہ 350 ہے اگر کمپیر کریں ریگلر والوں سے ریگلر والوں کے آئے پر سبجک کا 100 روپیز تو اس میں بیگلوگ والوں کو دینا پڑ رہا ہے پر سبجک کا 350 روپیز اور یہ ہاتھ فیس اور کول فیس الگ سے برنا پڑتا ہے اس کا ملہ یہ جاتا کہاں ہے ہمیں آج تک سمجھ نہیں آیا سر ہمیں تو کوئی فیسلٹی پروائیڈ نہیں ہو رہی ہے کالیج کھول کے ایک مہینہ ہو گیا ہے کوئی فیسلٹی تو نہیں مل رہی ہے نہ ایگزائمز میں نہ کالیج پرمیسز میں ہمیں ہمارا اور ایک پوائنٹ تھا کہ جو وی سی ہے وہ روٹیشنل پیس پہ ہونا چاہیے سر اب ہم ہر بار اپنا ایشو لے کے لہنے جا سکتے وی سی سر لہ میں رہتے ہیں سال میں ایک بار یہاں آتے ہیں اور اس میں بھی وہ دو دن آ کے چلے جاتے ہیں بچوں سے نہیں ملتے یہاں پہ جب ہم آتے ہیں تو ہمارا کوئی روٹیشنل پیس پہ ہو سر چھ مہینے یہاں چھ مہینے وہاں ہو تو بیٹر رہے گا سر تاکہ ہمارے ایشوز بھی سب کے سامنے آئے وی سی سر کو بھی پتا چلے کہ یہاں پہ بچے کتنا سفر کر رہے ہیں ہماری یہاں ایک ڈیمانڈ یہ بھی ہے کہ وی سی سر روٹیشنل بیس پہ ہو تھے مینجی کچھ بچوں کا پروٹیشنل رہا تھا یورسٹی پہ ان کا کتے ریزلٹ کا کچھ پرابلہ میں این اے دکھا رہا ہے تو ہم جب وہاں پر گئے تو یورسٹی میں تو کوئی عالی حکم وہاں پر دی تھا اب بچوں کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہم نے ایک سال سے انہیں ہمارا زیادہ بڑا پریشان ہے بیٹوین یہ یورسٹی اور دیگری کالیج کے دنگیان تو ان کا یہ کہنا ہے کہ کالیج سے بھارم بھیجا گیا ہے تو اس پہ آپ کیا کہیں چلی میں اس پر کیا کہتے ہیں رول سیاہ اس پر کالیج جنیلسٹریشن میڈیا کا ہمیں اتنا یہ نہیں ہوتا ہے ہمارے ساتھ سوال جواب پٹ جو بات آپ لوگوں نے کہی یہ میرے کالیج کے ریلیٹڈ ہے اور موس پرابلی موس امپورٹنلی یہ میرے بچوں کے ریلیٹڈ ہے تو میں اتنا کہوں گی اگر بچے وہاں آئے ہیں اپنے ریزلٹ کے سلسلے میں وہاں پہنچے ہیں تو جو انہیں کیسز کا وہ ڈیمان کر رہے ہیں یا بولڈ رہے ہیں ریزلٹ کیوں نہیں آ رہا ہے تو میں ایک ہی بات آپ کو کہوں گی ہمارے کالیج میں اگزام لیا جاتا ہے کالیجز میں اور ایج یوز وال آفٹر اگزامنیشن چاہے وہ ریزلٹ ہو جو کچھ ہو اور ہم نے دیا رہن دیا سارا بچوں کے ریلیٹڈ سارا جو ریزلٹ کے ریلیٹڈ ہیں یہ ہے ان فرمیشن ہے وہ ہم نے یونیسٹی کو بھیجا ہے سارا جانتا ہے کالیجز میں کالیجز